وہ غریب واقعات اور چیزوں سے بڑی پڑی ہے کئی سو سال گزرنے کے باوجود آج بھی دنیا میں کئی ایسی حیرت انگیز تعمیرات موجود ہیں جن سے بابستہ پر اثرار رازوں سے ماہرین آج تک پردہ نہیں اٹھا سکے جیسے کہ ان تعمیرات کو کیوں بنائے گیا ان کو بنانے والی لوگ کہاں گئے اور بعض تعمیرات کے بارے میں یہ بھی کوئی نہیں جانتا کہ انہیں کس نے اور کیوں بنایا تاریخ دان ان تعمیرات کے حوالے سے متعدد نظریات پیش کر چکے ہیں اور ہر شخص ان کے بارے میں مختلف رائے رکھتا ہے لیکن کوئی بھی یقین سے ان کے وجود کے بارے میں کچھ نہیں گئے سکتا کئی سو سال پہلے تعمیر ہونے والے یہ فٹرکچر آج بھی دنیا کے لیے ایک پرسرار راز اور ایک مومہ بنے ہوئے ہیں آج سے پہلے شاید آپ ایرام مصر جیسی تعمیرات کے بارے میں ہی ایسا سوچتے ہوں گے مگر آپ غلط ہیں کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم ساتھ ایسی پرسرار تعمیرات کا ذکر کرنے ہوئے ہیں جن کا شاید نام بھی آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا نمبر ون میٹرا یہ ان چھے خانکہوں میں سے ایک خانکہ ہے جو کہ بلندترین چٹانوں پر تعمیر کی گئی ہیں یونان میں واقعی یہ ناقابل یقین تعمیرات چودویں صدی کے دوران اس وقت تعمیر کی گئی جب ترک اس ملک پر قابض ہونے کی کوشش کر رہے تھے تاہم سوال یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس دور میں اتنے بلندترین مقام پر کیسے پہنچا گیا اور اتنے بلندترین مقام پر تمام بیلڈنگ مٹیریل کو کیسے پہنچایا گیا بظاہر دیکھنے میں تو صرف یہی حل دکھائی دیتا ہے کہ یہاں تک انسانوں یا تعمیراتی مٹیریل پہنچانے کے لیے رسی یا اس سے بنی شیڑی کے استعمال کیا گیا ہوگا لیکن ان چٹانوں کی بلندی کو دیکھ کر یہ ناممکن لگتا ہے کیونکہ اس چٹان کی بلندی 373 میٹر ہے جو کسی بھی تعمیر کے لیے ناقابل یقین حد تک انچی ہے لہذا ماہرین آج تک اس راست سے بردہ اٹھانے میں ناکام ہے کہ آخر اس قدر بلندی پر ان تعمیرات کو کیسے بنائے گیا جو آج کے دور میں بھی تقریباً ناممکن لگتا ہے نمبر ٹو ٹیوٹھیکین یہ میکسیکو کے ایک قدیم شہر ہے جہاں کبھی ایک لاکھ پچیز ازار افراد آباد ہوا کرتے تھے یہاں ایک احرام بھی موجود ہے تاہم ماہرین آج تک یہ جاننے میں ناکام ہے کہ اسے کیوں اور کس نے تعمیر کیا تھا یہ شہر انتہائی قدیم ہے جس کی تاریخ 250-90 سے جا ملتی ہے اسے کئی خاندالوں کے لیے انتہائی منفرد ڈیزائن کے ساتھ تعمیر کیا گیا تھا نمبر ٹری ویلی آف لو آئرلین میں واقعہ اس علاقے کے لوگوں کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کے درمیان سٹرکچر تعمیر کرنے کا ایک پرسرار مقابلہ ہوا کرتا تھا یہاں موجود پرسرار سٹرکچر اور فن پارے آج بھی حیرت انگیز حالت میں بلکل صحیح سلامت موجود ہیں حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ احرام مصر سے بھی زیادہ پرانے ہیں جن سوالات کے جوابات ماہرین آج تک نہیں تلاش کر پائے وہ یہ ہے کہ یہ سٹرکچر کس نے اور کیسے تعمیر کیے اور انہیں بناڑے والے لوگ آخر کہاں غائب ہو گئے جن کا آج تک کبھی سراغ نہیں لگا جا سکا پیرو کے نازکہ سراغ میں پانچ سو قبل مسیح میں عباد ایک قدیم قومے چند عجیبوں غریب ڈرائنگ اپنے پیچے چھوڑی ہیں ماہرین اس راہ سے پردہ اٹھانے میں ناکام ہے کہ ان ڈرائنگز کا مطلب آخر کیا ہے اور یہ کیا خوفیہ پیغامات دینا چاہتی ہیں انہیں کس لئے اور کیوں بنایا گیا حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ پینڈنگ بہت زیادہ تعداد میں موجود ہیں سب سے بڑی راہنگ 660 فٹ پر پھیلی ہوئی ہے ان کے بارے میں بھی مختلف نظریات پائے جاتے ہیں لیکن کوئی بھی یقین سے ان کے وجود کی سچائی کے مضالی کچھ نہیں گئے سکتا اردن کا یہ شہر دوسری صدی کے دوران تعمیر کیا گیا یہ شہر زیر زمین قائم کیا گیا تھا اور اب تک صرف 15 فیصادی دریافت کیا گیا ہے اس شہر میں ایک بلندو بالا داخلی دروازہ بھی موجود ہے جسے ہولی وڈ نے اپنی ایک فلمے بھی استعمال کیا یہ دروازہ یہ راستہ پہاڑ کو کاٹ کر بنایا گیا ہے اور 250 فٹ بلند ہے لیکن یہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ اتنے بڑے داخلی دروازے کی تعمیر کی ضرورت کیا تھی اور اسے اس دور میں کیسے تعمیر کیا گیا کیونکہ اس وقت اتنی اڈوانس تعمیراتی ٹیکنالوجی موجود نہیں تھی بعض لوگوں کے نزدیک یہ ایک دیوتا کا مندر تھا جبکہ بس کے نزدیک اسے کسی خلائی مغلوب نے تعمیر کیا لیکن آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے ترکی میں ایک پہاڑ کی بلندی پر احرام مصر سے بھی 7000 سال قابل عجیب و غریب ستون تعمیر کیا گئے جن پر تراش خراش کے ذریعے جانوروں کی شکل لما تصاویر تکلیق کی گئی ہیں ہر ستون 20 فٹ بلند ہے اور ان کا وزن 20 ٹن سے بھی زیادہ ہے تاہم مائرین اب تک یہ جانے میں ناکام ہے کہ ان عجیب و غریب ستونوں کی تعمیر کا مقصد کیا تھا برطانیہ میں پتھروں کے دور میں تعمیر کرتا 50 ٹن سے بھی زیادہ وزنی پتھر ایک ترتیب سے سیدھے زمین پر موجود ہیں مائرین ایساری قدیمہ کے مطابق انہیں 2000 سے 3000 سال قبل مسیح میں تعمیر کیا گیا تھا یہ جگہ آج برطانیہ کی مشہور ترین قدیم جگہوں میں سے ایک ہے تاریخ دان یہ جانے میں ناکام ہے کہ انہیں کس نے اس قدر ترتیب سے بنایا اور کس مقفت کے لئے بنایا اس کے علاوہ اس پتھر کے دور میں اس قدر بھاری پتھروں کو اٹھا کر کیسے ترتیب سے رکھا گیا اس کے بارے میں بے شمار نظریات موجود ہیں کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس جگہ کو گربانیاں دینے کے لئے یا لوگوں کو دفنانے کے لئے استعمال کیا جاتا تھا مگر آخر سچ کیا ہے یہ اب تک اگراز ہی ہے مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی انفرمیٹیو ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ بھی اس انفرمیشن کو